نیا سپاہ سالار نیا عظم نیا جذبہ پاک فوج کی قیادت میں تبدیلی کی پروکار تقریب آج ہوگی جنرل کمر جوید باجبا کمان کی چھڑی جنرل آسف مونیر کو سوپیں گے جی ایشکیو میں ہونے والی تقریب میں سابق اسکردی قیادت بھی شرکت کرے گی جنرل آسف مونیر پاک فوج کی کمان سنبھالنے والے ستروے آرمی چیف ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف کی الویدائی ملاقات جنرل کمر جوید باجبا کی قیادت میں فوج نے فیٹف کی گریلیس سے پاکستان کا نام نکلوانے اور مختلف مہرانوں سے رجال دلانے میں مثالی خدمات سے انجام دی شہباز شریف کی گفتگو وزیراعظم کا سپاہ سلار کے عزاز میں زہرانہ صدر عارف علوی سے بھی آرمی چیف کی الویدائی ملاقات صدر مملکت کا جنرل کمر جوید باجبا کے لیے نیک خواہشات کا اصحار فوج کا کردار غیر سیاسی بنا کر صرف آئینی سے مداری تک محدود کر دیا یہ فیصلہ طویل مدت تک فورسز کے وقار کو بڑھانے میں مدد دے گا اور جمہوری کلچر میں نئی رو پہنکے گا فوج کے غیر سیاسی ہونے کو کچھ لوگوں نے حتف تنقید بنایا فوج پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانیے کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی قومی فیصلہ سازی میں پاک فوج کا ہمیشہ اہم کرتا رہا پاکستان کے مشرق بستہ خلیجی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں آرمی چیف جنرل کمر زوید بازوکہ خلیجی اخبار کو انٹرویو اسرائیل کے وحشیانہ قوز نے فلسطین میں بدحالی مایوسی کو جرم دیا مکبوزہ فلسطین کی صورتحال بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے بڑا چیلنج عالمی برادری کے ٹھو سے قدام تک فلسطینی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا شکار رہیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا فلسطینی عوام کے ساتھ یا جہتی کے عالم دن کے موقع پر پیغام پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توسیق کر دی گئی ہے جمعہ کے دن پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلالیا گیا ہے اور ہفتے کو خیبر پختونخواہ کی اجلاس بلالیا گیا ہے اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اگلے تین دنوں میں ہم اپنے جو ٹکٹ ایوارڈنگ ہے اس کا بھی سرسلہ شروع کرے حکومت پر جالد انتخابات کے لیے دباؤ بڑھانے کمیشن تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے کی توسیق کر دی جمعہ کو پنجاب اور ہفتے کو خیبر پختونخواہ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا فواہ چوہدری کی بریفنگ اس طیفوں کے بجائے اسمبلیاں تحلیل ہونے سے حکومت کو ہر صورت انتخابات کرانا پڑیں گے پارٹی رہنماؤں کا امدان خان کو مشورہ سینویر قیادت کے اجلاس میں اہم فیصلے پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا نون لیگ کا اعلان حمزہ شہباز کی زیرے صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں حکمت اعملی تحکر لی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدد اعتماد اور دیگر آپشنز پر قول پیپلز پاٹی سے کل مشاورت ہوگی دوہر ہائی کوٹ ہماری سپیکر کے پیٹیشن اور امپی ایس کی موطلی کے خلاف درخواستوں کے سامات کریں ان پر فیصلے صادر کیا جائے اتا تارہ ہربے بھی استعمال کرنا پڑے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے اس میں طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے اور آئینی اختیار جو گورنر کا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ لینے کا کہیں یہ دونوں آپشنز زیرے غور آئے ہیں اور ان پر بھی مشاورت ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب چہہدری پرویز الہی سے پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن کے وقت کی ملاقات برافت میں چیئرمن شکیل محسود حسین اور سیکیٹری جانرمی آمر بحمود شامل پنجاب اسمیل کے اجلاس جاری ہو تو نہ گورنر راج لگ سکتا ہے اور نہ ہی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو سکتی ہے اوپوزشن اقلیت میں ہے اقلیت میں رہے گی چہہدری پرویز الہی سیاسی دھون زیادہ چھا گئی اب الیکشن کا سورج دلو ہونا لازمی ہے اسمبلیاں توڑیں یا چھوڑیں لولی لگڑی اسمبلیوں کے طرف کوئی نہیں دیکھ رہا اکیلے عمران خان نے تیرہ پارٹیوں کی اجتماعی سیاسی خبر کھوڑ دی جس وضع سے پی ڈی ایم الیکشن سے فراری ہے شیخ رشید کی تنقید اسمبلیوں سے صیفوں کے معاملے پر پی ٹی آئی بلوچستان اسمبلی میں اختلافات رکنے اسمبلی سردار یار محمد رن نے پاتی شوڑنے کا اندیا دے دیا یار محمد رن دو اور حامیوں کا الیکشن سے قبل دوسری جماعتوں میں شمولیت کا امکان صبح اسمبلی تحرید ہونے پر زمنی الیکشن کرائے جائیں گے جتنے بھی ارکان مصطافی ہوں گے ساٹھ ہوز میں زمنی انتخابات کرا دیں گے پی سی بی صبح حلقے میں انتخابات پر پانچ سے سات کروڑ خرچ ہوں گے ترجمان الیکشن فنیشن کورونا وبا کے دوران سن میں سرکاری فنز میں مواجینہ بے زابقیوں کا انکشاف صبح حکومت نے راشن قیمت میں مختص رقم سے زیادہ خرچہ کیا مہنگے دام اور راشن بیکس خریدے متاثرہ خاندانوں کو مزدرے صحت راشن ملا سرکاری اخراجات کی آڈٹ ریپورٹ دنیا نیوز پر احتجاج کے دوران کاری سرکار میں مداخلت کا مقدمہ امیران خان کی عبوری زمانت میں 9 دسمبر 23 اسلام آباد کی دہنشت گردی اعدادت میں چیم ان پی تی آئی کی میڈیکل ریپورٹ جمعا اسلام آباد ہائی کوٹ کا تیرہ مقدمات سے علی آمین گندہ پور کا نام خارج کرنے کا حکم پرچے دیں اور سب کو اندر کر دیں یہ کوئی طریقہ نہیں سرکار کا کام ہے تو صحیح طرح کریں ٹوٹل پورا نہ کریں جسٹس تاریک محمود جہانگیلی کے ریمارکس وزیر خزارہ احساق گارت کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج شوکا عام انتخابات کے پیشن ایزر الیکشن کمیشنل میں سنتالیس عرب اکتالیس کروڑ روپے کی تکنیکی گرانٹ کی منظوری کا امکان کہ الیکٹریکلی ٹیریف سے منتعلق سمری بھی زیرے غور آئے گی قرص کی قصد چاہیے تو پورے مالی سال کے اقراجات کی ریپورٹ دی جائے آئی ایم ایف کا پہلے پانچ ماہ کی ریپورٹ لینے سے انکار سلاب کی بائیس اقراجات بڑھنے کی ریپورٹ بھی دینے کا بطالبہ وزارت خزانہ اور مالیاتی ادارے کے دمیان مذاکرات تاکتل کا شکار عالمی ملیوں میں خام پیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان پاکستان میں ایک اب دسمبر سے پیٹرل اور ایزر سستہ ہونے کا انکار انٹرنیشنل مارکیٹ میں گیس کے نرخم میں بھی کمی چار فیصد سے زائد کی کمی ریکارڈ ملک کا مستقبل محفوظ بنانے کمیشن پنجاب، سن، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے مختلف ازنا میں پولیو مہم 37 ازنا میں 8 کروڑ 35 لگ بچن کو حفاظتی قطرے پہ لائے جائیں گے کوئیٹر میں سریاب روپ پر سیڈنی کے ایکشن، خانے کے تبادلے میں کردن تنظیم کا دہشار گرد حلاق دوسرا زخمی حال اپنے گرفتار، اسی دستی بام اور اسلحہ برامت پاک انگلیش ٹیسٹ سیڈیز کا محاص پاکستان اور انگلینڈ کرکٹ ٹیموں کی ڈاولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بھرکو پریکٹس، خلالیوں کی بیٹنگ، گالگ اور فیلڈنگ پتہ وجود پاک انگلینڈ پہلا ٹیسٹ میچ یکم دسمبر سے ڈاولپنڈی میں شروع ہوگا برطان میں کرکٹ ٹیم کے کوچ کا پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال پر اتمنان کا اظہار سیڈیز کے لیے اچھی تیگاری ہے، بسبت نتائج کے لیے پور امید ہیں، شاہیقین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی، پاکستان کے پاس بہترین بالرز ہیں، شاہین شافید کی انجلی بڑا نقصان ہے، گرینڈن مکلم کی پریس کانفرنس، انگلیش کپتان بن سٹوکس کا اپنی میچ فیس سلاب زدگان کو دینے کا اعلیٰ خطر میں فٹبال کالمی میلا، گروپ اچھ میں پوٹاگال، یوراگوائی کو دو سفر سہر آ کر پی کوٹر فائنل میں داخل، رونو فنانس نے میچ کے چون میں منٹ میں گول کر کے ٹیم کو بڑھتری دلائی، رونو نے ہی آخری لمحات میں ایک بار پھر گین جال میں ڈال کر اپنی ٹیم کی جیت پر مہر سب کر دی فیفا وال کاب، گروپ جی میں کیمرن اور شربیہ کا میچ تین تین گول سے برابر دو پیچ میں گھانا نے جنوبی کوریا کو دو کے مقابلے میں تین گول سے شکست دے دی برازیل نے آساب شکر مقابلے کے بعد سویجزلینڈ کو ایک صفر سے ہرا دیا اسلام آباد میں دس روزہ سالانہ لوپ میں لکھا آغاز ہر طرف پاکستانی ثقافت پران، مرگ بھرسیہ فنکاروں اور ہنر مندون کے شاہکار مرکزے لگا پنجاب کے روایتی ماسیقی اور عقص نے شرکہ کا لطف دوبالہ کر دیا